سب سے پہلے بات کرتے ہیں میڈیکل کالیجز کی میڈیکل کالیجز میں میرٹ پر داخلے نہ کرنے کا یہ کیس ہے ہائی کورٹ نے پرائیوٹ میڈیکل کالیجز میں تا حکم ثانی طلبہ کے داخلے روپ دیے ہیں وی سی یو ڈیورسٹی آف ہیل سائنسز کو داخلوں کے بطالق درخواستوں پر فیصلے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ درخواستوں کے ساتھ دس فروری کو وی سی یو ایچ ایس کے پاس پیش ہوں وی سی یو ایچ ایس داخلوں کے بطالق سترہ فروری تک فیصلہ کریں گے درخواستوں کے فیصلے تک کسی طالب ان کو داخلہ نہ دیا جائے عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے جسیس شاہد وحید نے اکان احمد سمیت دیگر کی درخواست پر سمات کی ہے میڈیکل کالیجز میں میرٹ پالیسی کے مطابق داخلے نہیں دیا جا رہے یہ بھی موقع بھی اختیار کیا جا رہا ہے جبکہ آپ کو اپگیٹ کر رہے ہیں میڈیکل کالیجز میں میرٹ پر داخلے نہ کرنے کے کیس میں ہائی کورٹ نے پرائیوٹ میڈیکل کالیجز میں تا حکم سانی طلبہ کے داخلے روپ دیئے وی سی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو داخلوں کے مطالق درخواستوں پر فیصلے کا حکم دیا درخواست گزار دس فروری کو وی سی یو ایچ ایس کے پاس پیش ہو عدالت کی جانب سے یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے وی سی یو ایچ ایس داخلوں کے مطالق سترہ پیوے تک فیصلہ کریں عدالت کی جانب سے یہ بھی احکامات جاری کر دیا گئے ہیں عدالت کا حکم یہ ہے کہ درخواستوں کے فیصلے تک کسی طالبیم کو داخلہ نہ دیا جائے جسٹس شاہد وحید نے اکان احمد سمیت دیگر کی درخواست پر سمات کی ہے میڈیکل کالیجز میں میرٹ پالیسی کے مطابق داخلے نہیں دیے جارہے اسی حوالے سے جانتے ہیں ملک شرف سے ملک شرف بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ساکمہ سانی میڈیکل کالیجز میں داخلے کرنے سے روک دیا ہے لاہور حی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے اکان احمد سمیت دیگر کی درخواستوں پر سمات کی درخواست گزاروں کے جانب سے موقع بھی تیار کیا گیا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالیجز میڈ کے مطابق داخلے نہیں کر رہے سب سے زیادہ نمبر لینے والے جو طلبہ ہیں ان کو دودھ راز کے میڈیکل کالیجز میں داخلے دیے جارہے ہیں جبکہ جو کام نمبر جنہوں نے لیے ہیں ان کا لاہور کے کالیجز میں داخلے دیے جارہے ہیں اور جو یونیورسٹی آف ہیلت سینسز کی پالیسی ہے اس پر عمل درامت مکمل عمل درامت نہیں کیا جارہا عدالت سے اصدا کی گئی کہ عدالت یونیورسٹی آف ہیلت سینسز کو قانون کا مطابق اور میڈک مطابق داخل پالیسی پر عمل درامت کرنے کا حکم دے ویسٹ چانسل ان کی درہاستوں پر سات روز کے اندر فیصلہ کریں اور جب تک ویسٹ چانسل یونیورسٹی آف ہیلت سینسز فیصلہ نہیں کرتے اس وقت تک کسی بھی پریویٹ میڈیکل کالیجز میں کسی طالب علم کا داخلہ نہ کیا جائے ٹھیک ہے مالک اشرف تفضیلات سے آخرینے کے لیے بہت شکریہ